اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواحانہ آج ہم بات کریں گے ایگ یعنی مرگی کے انڈے پر کسے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں اور یہ کن موسموں میں بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے مرگی کا انڈہ ہر موسم میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں چار قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں سب سے پہلے اس کی زردی جو ہے وہ گرم مزاج رکھتی ہے اس کا جو چھلک ہے وہ سردخشک مزاج رکھتا ہے اور اس کی جو سفیدی ہے وہ سردتر مزاج رکھتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہر موسم میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے مرگی کا انڈہ خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے دل دماغ کو طاقت دیتا ہے جسم کو قوت دیتا ہے کمزور مریضوں کے لیے انتہائی موثر غزہ آئے مرگی کا انڈہ جو کہ قوت باہ کو بڑھاتا ہے اس کے چھلکے کا کشتہ بنایا جاتا ہے جسے کشتہ بیضہ مرگ کہتے ہیں جو کہ لکوریا جریان احتلام اور حصوصی طور پر زیابیتس یعنی ڈائیوٹیز کے مریضوں کے لیے نہائیت موثر ہے جن بچوں کو گرمیوں میں دست اور الٹیاں لگ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی غزہ خضم نہیں ہوتی تو مرگی کے انڈے کی سفیدی میں ٹونٹی فور ایمل پانی آپ نے مکس کر لینا آپ یہ پانی بڑھا بھی سکتے ہیں یہ بچے کی ایج کے حساب سے ہوتا ہے اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے تو آپ نے پانی زیادہ ڈال لینا ہے اگر بچہ آپ کا بڑھا یعنی آپ کا بچہ چار پانچ سال کا ہے تو آپ نے پانی کم ڈالنا ہے بچہ اگر آپ کا دو تین سال کا ہے تو آپ نے تقریباً دو سے ڈائیسو ایمل پانی ڈال لینا ہے یہ پانی آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں تھوڑی سی شوگر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ بچوں کو دیں انشاءاللہ تعالی ان کے دست بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کا نظام میں انہزام بھی بہتر ہو جائے گا مرگی کے انڈے کو خصوصی طور پر ہمیں گرمیوں میں استعمال کرنا چاہیے ہم گرمیوں میں اس وجہ سے استعمال نہیں کرتے کہ یہ کہیں ہمیں گرم نہ لگ جائے تو یاد رکھئے مرگی کا انڈا جہاں گرم ہے وہاں اس میں سرد تر اور ہشک مزاج بھی پایا جاتا ہے اس لئے آپ اسے گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے استعمال کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ آپ اسے بائل کر کے استعمال کر سکتے ہیں یعنی اسے فرائی یا آملٹ وغیرہ کی صورت میں استعمال نہ کریں اس کی وجہ سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے آپ سب سے بہتر اسے بائل کر کے استعمال کریں اور ہر موسم میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی پاور آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں آپ اسے دودھ میں ڈال کر استعمال کریں گے تو اس کی پاور دس گنا زیادہ انکریز ہو جاتی ہے دودھ میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے دودھ میں ڈال کے دودھ کو پھر اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دودھ کو اچھی طرح اُبال لینا ہے اس کے بعد دودھ تھنڈا کر کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان